ناظرین آدھا بیونٹیو میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے مشہور و معروف سوشل ورکر امام صاحب نے آج ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے نریندر موڈی پر کڑی تنخیط کی انہوں نے کہا کہ دیش کے پردان منطری نریندر موڈی نے اپنی چناوی ریالیو میں مسلمانوں کے خلاف کئی باتیں کی ہیں اس طرح کی باتیں پردان منطری کو کرنا شبہ نہیں دیتا انہوں نے کہا کہ ملک میں جو آمن و سکون ہے اس کو برخار رکھا جانا چاہیے مدید تفصیلات انہی کی دبانی ملائدہ کیجئے ساتھیوں پی ام نریندر موڈی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے ویرل ہو رہا ہے جس میں راجستان کے باسوارہ میں مسلمانوں کو اپمانت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مسلمان گز بیٹیا ہے مسلمان زیادہ بچے رکھنے والا کہہ کر اپمانت کیا ہے یہ ہی نہیں ہمارے دیش کے ہندو بھائی اور بہنوں کو ماتاؤں کو یہ کہہ کر درا رہے ہیں کہ ہندو کے سنسادن اور سمپتی پر سونے چاندی کو جبت کر کے مسلمانوں کو دیا جائے گا یہ کٹو جھوٹ ہے جو کہ آپ اپنی ستہ کو حاصل کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں کے ایکتہ کو ادھرم کی آری سے کاٹ رہے ہیں کیا آپ کو اتحاس کا گیان نہیں ہے جو انڈیا گیٹ گیٹ پر لکھا ہوا مسلمانوں کے نام جو دیش کے آزادی کے لیے اپنی جان کو سمرپت کیا تھا اور آپ کو یہ بھی گیاں نہیں ہے کہ مسلمان ورگ کو آزادی کے بعد سے ہی ونچت میں رکھا گیا ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ الپسنکیت مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ بہت سنکیت ہندو بھائیوں کے بھی پردان منتری ہے پھر بھی آپ شکونی کی نیتی کا پرائیوک کر رہے ہیں ہم مسلمان روان کو بھی آدار بھاو سے دیکھتے ہیں کیونکہ سیتا جی کو اپرن کرنے کے بعد بھی سیتا جی کو تری مریادہ میں رکھا تھا نرندر مودی جی آپ اور آپ کا پکش صرف صرف مسلمانوں کو ہین بھاؤنا رکھتا ہے کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ اس دھرم میں سے ایجیکیشن فیلڈ میں اے پی جی عبدالکلام جیسا مسائلمن دوسرا مسائلمن نہ آئے اور پولیٹیشن فیلڈ میں کوئی مسلمان وقتی آپ کی ستہ کو اُلٹ نہ دے اور بزنس فیلڈ میں آرثک پرستیتی کو صدارنے کے لیے نہ مسلمان کو نہ کوئی آرثک مدد ملی نہ کوئی نگمہ منڈلی ہے پھر بھی آپ آزادی کے بعد سے ہی بچپائی آپ اب تک مسلمانوں کے پرتی ہین بھاؤنا رکھتے ہیں اور ہمارے ماں اور بہنوں کو سمجھنا ہے کہ تین طلاق محض ایک ایموشنل بلیک میل ہے اور کچھ نہیں ہر سمودائے دھرم میں ہزبین وائف وائف اپنے شکوے گلے کو نہ صدارنے کے بابت میں ڈیوز اور طلاق کا پرستاو رکھا جاتا ہے پھر ہمارے اسلام پر ہی ٹارگیٹ کیوں اگر یہ سرکار ہم پر شردہ بھاؤ رکھتا ہے تو نرسی سی اے جیسا کانون ہم پر نہ لاتے اور ایک گمبیر وشائی بھی ہے جو دھرم دنگے کو بھڑکاتا ہے جو بابا ساہب امیٹ کر دورہ لکھی گئی کانون میں اس ویکتی کو دنڈت کیا جاتا ہے جو دھرم دنگوں کو بھڑکاتا ہے اور چاہے وہ گریب ہو یا امیر پھر بھی چناؤ ویباگ چپ کیوں ہے اور دیش میں پرسید نام سے جانے جانے والا گودی میڈیا ہندی مادیم چپ کیوں ہے اور ہم مسلمان بھائی بہن اور ماں ساتھ مرکر جلہ عدکاری کے ذریعے چناؤ ویباگ ماننیہ پردان منتری نریندر موڈی جی کے خلاف اور راشترپتی بھون ڈلی اور راشترپتی کو منوی پتر دیں گے کیونکہ چناؤ ویباگ دھرم دنگے کو بھڑکانے والوں کو چناؤ وی ریلی نہیں روکی اور انہیں گرفتار نہیں کیا گیا اب ہم مسلمان چپ نہیں بیٹھیں گے جو اسلام دھرم کو دھبا لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اس ویکتی کو نہ رکا جائے تو ہم پر ہماری زندگی حرام ہے اور حرام کی زندگی سے بہتر ہے کہ ہم قبر میں ہی لیٹ جائے اور اس پتر سے کوئی کانونی کاروائی نہیں ہونے پر ہم سب مل کر بینگلور جا کے پورے ایویڈنس سبوت ویڈیو کے ساتھ ایک پل پیش کریں گے کیونکہ یہاں سے اپرادی پر تورند کاروائی ہونے کا انمان ہے شکریہ موسیقی